بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کراچی کسٹڈ حلوہ تو چلیے چلتے ہیں ویورز ریسیپی کی طرف اور اس ایزی سی ریسیپی کو سیکھتے ہیں ریسیپی کے لئے تقریباً ایک باول میں آپ نے ایک کپ کسٹڈ لینا ہے مینگو کسٹڈ اور پھر آپ نے اس میں پانی ڈال کے اس کو مکس کر دینا ہے اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر دییں اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ایک سائٹ پہ رکھتے پھر دوسرے پین میں آپ نے تقریباً ون کپ شگر آپ نے لینی ہے اور اس میں تھوڑا سا آپ نے ون کپ پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بوائل کر دینا ہے جب یہ بوائلنگ پہ آ جائے یہ پانی تو پھر آپ نے اس میں وہ کسٹڈ ایڈ کر دینا ہے کسٹڈ ایڈ کرتے وقت بھی آپ نے اس کو کنٹینیوزلی سٹیر کرنا ہے اور اس کے بعد بھی آپ نے اس کو گاڑا ہونے تک کنٹینیوزلی سٹیر کرنا ہے کیونکہ بعض وقت یہ نیچے چپک کر جل جاتا ہے دیکھیں ویورز جب یہ تھوڑا سا اپنی تھک ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں 3-4 ٹیبل سپون گھیر ڈالنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے اس میں تھوڑا سا گھیر ڈالنا ہے اس کی کنٹینیوزلی سٹیرنگ کریں تاکہ یہ اس میں ایبزاپ ہو جائے مطلب یہ اس میں الگ الگ نہ رہے یہ گھی اور یہ کسٹرڈ پھر آپ نے اس میں اپنے فیوریٹ سیڈز ڈال دینے ہیں سیڈز ڈالنے کے بعد بھی آپ نے اس کو اچھی سے کنٹینیوزلی سٹیر کرنا ہے اس کو اچھی سے مکسنگ کریں سٹیر کرنے کے بعد آپ نے اسے ایک ڈش میں ڈال دینا ہے اور اسے سرف کریں ویورز ایزی سے کراچی کسٹرڈ حلوہ تیار ہے آپ اسے بنائیں ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے ویورز اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے دے اجازت اللہ حافظ